آفیس میں ایسی والے روم میں بیٹھتی ہوتی اور یہاں میں جب میں جھلا سری ہوتی ہوں اور اس کی امی سوچتے ہوں گے بھابی کو ناشتہ لے کر آنا چاہئے نا ہم اٹھا کے آگئی ہے بریکفست میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آج پریگننسی کا اشیار دراما سیلال ترکیوفہ کے آنے والے پیسٹور میں آپ دیکھیں کہ مرم جیسے ہی انیلا سے بات کر کر جائے گی تو انیلا یہاں پر سب دین کے سامنے دراما کرنے لگ جائے گی کہ تمہاری بیوی نے تو مجھے کہیں کھا بھی نہیں چھوڑا ہے اسے لگتا ہے کہ میں تمہیں اور اسے الگ کرنے کیلئے کر رہی ہوں اور نوشین کو بھی میں نے ہی یہاں برکھا ہوا ہے تاکہ وہ تم دونوں کی بیچ میں درار ڈال سکے اتنے سارے الزام اس نے مجھ پر ایک ساتھ لگائے ہیں جس پر سب دین اسے کہے گا کہ کیا یہ سب کچھ مرم نے آپ کو کہا ہے تو وہ اسے کہے گا کہ میں تم سے جھوٹ بول سکتی ہوں سب دین مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات پر یقی نہیں کرو گے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو تم بولاؤ مرم کو اور اسے کچھ پوچھو کیا وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میں تم دونوں کی بیچ میں درار ہوں سب دین اسے کہے گا کہ اگر یہ بات ہے تو میں مرم سے کچھ بات کروں گا آپ پریشان مت ہوئے گا اس کے بعد نیک سین میں آپ دیکھیں کہ مرم سے جاگر سب دین بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی تو اب بھی اس سب کا ذمہ دار آپ ہی کوئی ٹھہرا رہی ہو اس وقت گھر میں خوشی کا ماحول ہے میں نہیں چاہتا مرم کہ تمہارے وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ جاؤ اور آپ اسے معافی مانگو تو وہ اسے کہے گی کہ میں معافی نہیں مانگو گی میں نے کوئی اسی گلتی نہیں کی میں نے جو اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے وہی چاہ کر ان کو کہا ہے وہ آپ کے اور میرے بیچ میں درار ڈالنا چاہ رہی ہیں وہ نوشین سے وہ بات کر رہی تھی میں نے سب کچھ سن لیا ہے جس پر سبجانوں سے کہے گا کہ میرے مور کتنا گر ہوگی تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بہن کے خلاف ہو جاؤں ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا میرے لئے وہ بہت عزیز ہیں اور خاص طور پر اتنے بڑے موقع پر تو میں بالکل بھی ان سے خفا نہیں ہو سکتا تو میرے ہم کہے گی کہ ہاں آپ مجھ سے تو خفا ہوئی سکتے ہیں کیونکہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ اپنے بہن سے جو محبت کرتے ہیں آپ کو وہی عزیز ہے انہی کی باتوں پر آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ہے